اسلام علیکم شیخ واریکم السلام شیخ میرا سوال ہے کہ ہم عید الازحہ میں مرہوم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں عید الازحہ میں میت کی طرف سے قربانی کرنا اس مسئلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے لیکن میں اس اختلاف میں نہ جاتے ہوئے جو صحیح بات ہے وہ میں صرف بتانا چاہوں گا وہ یہ کہ عید الازحہ میں میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اگر عید الازحہ میں میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سارے عزہ و اقارب کی وفات ہو چکی تھی آپ کی زندگی میں آپ کی زوجہ محترمہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو چکی تھی آپ کی بعض بیٹیوں کی بلکہ آپ کی زندگی میں تین بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی وفات ہوئی تھی آپ کے چچا کی وفات ہوئی تھی بہت سارے مسلمانوں کی وفات ہو چکی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی طرف سے قربانی نہیں کیا تو ایک قائدہ ہے ہماری شریعت میں فقہ کے اندر ایک قائدہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عبادت نہیں کیا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی زندگی میں اس عبادت کے کرنے کا سبب پایا گیا تھا یا نہیں اور اگر سبب پایا گیا تھا تو کیا کوئی رکاوٹ کوئی معنی تھی اگر وہ سبب پایا گیا اور اس عبادت کے کرنے سے کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں تھی پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اس کو نہ کرنا سنت ہے اب آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں میت کی طرف سے قربانی کرنے کا سبب پایا گیا کیونکہ بہت سارے لوگوں کی وفات ہو چکی تھی اور قربانی کرنے سے کوئی چیز مانے بھی نہیں تھی کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کا مطلب اس کو نہ کرنا سنت ہے تو میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جس میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کیا تو آپ نے کہا کہ اللہم تقبل عنی وعمل لم يدحے من امتی او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی اسے میری طرف سے قبول فرما اور میری امت میں سے جن لوگوں نے قربانی کیا ہے ان کی طرف سے قبول فرما ٹھیک ہے اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں میت بھی ہیں زندہ بھی ہیں دونوں طرح کے لوگ ہیں ساری امت کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیا گویا کی جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ نے قربانی کیا تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہم بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ پر آپ غور کیجئے اللہ کے رسول نے کہا کہ ام من لم یغدہ تے من امتی کہ میری امت میں سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کیا ہے ان کی طرف سے اب آپ یہ بتائیں کہ جو آدمی مر چکا ہے جس کی وفات ہو چکی ہے کیا اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ فلانے نے قربانی نہیں کیا بھائی مان لیجئے آپ کے دادا یا دادا کے دادا وفات کر چکے ہیں کیا آپ کہیں گے کہ اس سال میرے دادا نے قربانی نہیں کیا کتال نہیں ہے ایسا نہیں کہا جائے گا جو آدمی زندہ ہے قربانی کر سکتا تھا یا جس کا قربانی کرنا ممکن تھا اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس نے قربانی نہیں کیا جو آدمی وفات پا چکا ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قربانی نہیں کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سے جس نے قربانی نہیں کیا اس کی طرف سے گویا کہ اس سے زندہ لوگ مراد ہیں اس سے جو فوت شدہ لوگ ہیں وہ مراد نہیں ہیں اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں کہ ساری امت مراد ہے اس سے زندہ مردہ سارے لوگ مراد ہیں تو کیا اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو آنے والے لوگ ہیں قیامت تک کیا ان کی طرف سے بھی آپ نے قربانی کیا بھائی وہ بھی تو امت ہیں جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی تو امت ہیں تو اگر ہم اس کو عام مان لیں کہ سارا ساری امت اس سے مراد ہے تو قیامت تک آنے والے سارے لوگ اس میں داخل ہو جائیں گے تو ایسا تو کسی نے نہیں کہا ہے کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس کی طرف سے قربانی کرو کیا کوئی آدمی ایسا کہے گا کہ جب میں شادی کروں گا تو میرے پاس جو بچہ آئے گا جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں ایسا کسی نے نہیں کہا ہے لہٰذا اس حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی سحسن نے اپنے امت میں سے فوت سودا لوگوں کی طرف سے قربانی کیا لہٰذا یہی ایک دلیل ہے جس سے وہ لوگ اسلال کرتے ہیں جو میت کی طرف سے قربانی کے قائل ہیں اسی طرح سے ایک اور ان کی دلیل ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا وہ کہتے ہیں اس لئے جائز ہے کیونکہ میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے لہٰذا قربانی کرنا بھی جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ میت کی طرف سے مالی صدقہ کرنا جائز ہے جیسا کہ سعید بن عبادہ کی روایت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی سحسن سے پوچھا کہ میں اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی سحسن نے ان کو اجازت دیا لیکن یہاں پر قربانی کو عام صدقے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے قربانی کے احکام الگ ہیں عام صدقے کے احکام الگ ہیں قربانی یہ عام صدقہ نہیں ہے قربانی یہ ایک خاص عبادت ہے اور اگر قربانی عام صدقہ ہوتی تو اللہ کے نبی سحسن نے بھی کیا ہوتا ہے ایک کام لیکن اللہ کے نبی سحسن نے نہیں کیا لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی ثابت نہیں ہے اور ایک آخری بات کہ جو میت کی طرف سے قربانی کرتا ہے اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کا مقصد کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں ظاہر ہے وہ یہی کہے گا کہ میں میت کو سوا پہنچانا چاہتا ہوں میں میت کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں تو بھائی میت کو فائدہ پہنچانے کے جو طریقے حدیث سے ثابت ہیں ان طریقوں پر کیوں نہیں عمل کر لیتے قربانی کرنا کیوں ضروری ہے بھائی میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے آپ جتنے کی قربانی کر رہے ہو میت کی طرف سے صدقہ کر دو کسی غریب مسکین کو دے دو ہو سکتا ہے بقرائید میں اس کے پاس قربانی نہ ہو بچارہ قربانی خرید کر کے قربانی کر لے گا اسی طرح سے میت کے لیے آپ دعا کرو دعا مقفرت کرو تو میت کے لیے جو کام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ثابت ہے اس طرح سے فائدہ پہنچائیے ایسا توہینی کی راستے نہیں ہے تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے جو چیز ثابت ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے شیخ حاج عمرہ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس لیے کر سکتے ہیں کہ وہ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لمبی حدیث واقعہ ہے اس میں آپ نے فرمایا خج انعبی کا وعتمیر اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو کسی صحابی نے اجازت مانگا تھا تو اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حج اور عمرہ کرو اپنے باپ کی طرف سے تو حج اور عمرہ کرنے کی خصوصی اجازت ہے مہیت کی جانب سے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر اچھا شکر نارمل جانواز اب آ کر کے سبقہ کرنا مکمل بالکل جائز ہے جائز ہے کیونکہ عام قربانی ہے وہ ایک خاص عبادت ہے لیکن عام صدقے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جزاک اللہ خیر